اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو پر دھکرن ناز شو میں ہوں کرن ناز شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے میری چانل کے لیے وقت نکالا ویڈیو میں اپ ڈیٹ دینے جا رہی ہوں آج آپ کو پاکستان کی ایک نامور اداکارہ ہیں بہترین ڈراما آرٹسٹ ہیں ہانیا آمر جو کہ مختلف وقتوں میں مختلف طریقے سے خبروں میں رہتی ہیں کبھی ان کی جہاز والی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے کبھی ان کی کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے جس پر تمام لوگ ان پر ترقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی ان کی انگیجمنٹ یا ان کا ریلیشنشپ ختم ہوتا ہے لوگ اس کے اوپر ترقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب ایک اور ان کا ایک انٹریو وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے اپنے دلہ کے حوالے سے یا وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا وہ کس سے شادی کریں گی اس کے حوالے سے بتایا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں اسی پر ہی بات کرنے جاری ہوں ہانیا آمر کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے انسٹرگرام پر جس میں وہ انٹریو دے رہ انٹریو میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ یہ تین نام ہے اور ان تین ناموں میں سے بتائیے کہ اس کو آپ قتل کرنا چاہتی ہیں کن کے ساتھ آپ ڈیٹ کرنا چاہتی ہیں اور کن کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتی ہیں تو ہانیا آمر پریشان ہوئی سوچ میں پڑ گئی کہ انہوں نے جو ہوسٹ نے ان سے سوال کیا وہ ذرہ مشکل سوال کر لیا اب اس سوال کا وہ کیا جواب دیں تو سب سے پہلے شہریار منور کیلئے انہوں نے کہا کہ میں ان کو قتل کرنا چاہوں کی کیونکہ میں ان کو جانتی رہی ہوں اس کے بعد آزان سم خان کے لئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ مجھے ڈیٹ آفر کرتے ہیں تو میں آزان سمی خان کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہوں گی اور آپ جانتے ہیں کہ کس کے حوالے سے ہانیا آمر نے کہا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہوں گی یا شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ کئی اور نہیں وہ ان کے بیسٹ فرینڈ علی رحمان ہے جس کے حوالے سے ہانیا آمر نے بڑا کل کر کہہ دیا کہ میں علی رحمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو یہ آج کی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ہے علی رحمان کو اب یہ دیکھئے کہ ان انہوں نے انٹرویو کیا تک ہی بات بتائی ہے یا پھر واقعی وہ خواہش مند ہے علی رحمان سے شادی کرنے کی کیونکہ اس سے پہلے ہانی آمیر اور سنگر آسے محضر ان کا ایک بہت عرصے تک افیر رہا رام پر ایک ساتھ دکھائی دیتے تھے آسے محضر ان کے ساتھ گانے گاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے آسے محضر کی ویڈیو میں ہانی آمیر کا ہونا لازمی قرار پاتا تھا کسی بھی ایوینٹ میں ہوتے تھے وہاں پر ہانی آمیر اور آسے محضر ایک ساتھ ہی دکھائی دیتے تھے لیکن اس کے بعد پھر ان دونوں کی راہے جدہ ہو گئیں راہے جدہ ہو جانے کے بعد دونوں تبیل عرصے تک خاموش رہے لیکن خاموش رہنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آئی محضر کے ساتھ ایک انٹرویو دی رہی تھی وہاں پر ہانی آمیر نے کچھ کچھ یہ بتانے کی کوشش کی ان باتوں کو کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ ہاں جی اب ہانیہ اور آسے محض اور آسے محضر کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا پھر اس کے بعد ابھی کچھ رہی سے پہلے ہانی آمیر کے ایک ویڈیو آئی تھی جس پر لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی وہ دو لکھوں کے ساتھ ایک روم میں تھی اور لوگوں کے مطابق اور جس طرح کے انداز تھا جس طرح سے وہ تھی اس ویڈیو میں اس پر لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی تو وہاں پر جہاں پر لوگ ایک طرف تنقید کر رہتے ہیں وہاں آسے محضر نے بھی ایک بامائنی ٹویٹ کیا تھا کہ بال بال بج گئ اس طرح کا ٹویٹ ایک آسے محضر کی طرف سے کیا گیا تھا اور پھر دونوں کی طرف سے انسٹرگرام کی سٹوریز میں جواب در جواب شروع ہو گیا تھا دونوں ایک دوسرے کو مخاطب تو نہیں کر رہے تھے نام تو نہیں لے رہے تھے لیکن دیکھنے والوں کو سننے والوں وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ آسے محضر ہانیہ آمر کو اور ہانیہ آمر آسے محضر کو جواب دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد فائنیلی دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کو بڑا کھل کر بھی کہا گیا کہ آسے محضر بہرحال ان کا ریلیشنشپ اپنے اختتام کو پہنچا ان دونوں کی راہیں الگ الگ ہو گئی اب یہاں پر علی رحمان کا کردار سامنے آ گیا تو لیٹس سی کہ ہانیہ آمر نے کے بعد جو انٹرویو میں کہی ہے یہ انٹرویو کی حد تک ہے یہ واقعی ہانیہ آمر اور علی رحمان یہ دونوں فیوچر میں ہمیں ایک ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے شادی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہانیہ آمر ہمیں علی رحمان کی دلہن بنتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں یا پھر کوئی اور وہ خوش نصیب ہوگا جو ہانیہ آمر کا دلہ بنے گا بہرحال ہانیہ آمر نے تو علی رحمان سے شادی کرنے کے خواہش کا اظہار کر دیا لیکن کیا علی رحمان بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کیا وہ بھی ہانیہ آمر سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہوگا اور اس کا جواب بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس کے لئے انتظار کرتے ہیں کہ علی رحمان سے اس طرح کا انٹرویو لیا جائے ان سے پوچھا جائے ان سے بات کی جائے اور پھر پتہ چلے کہ کیا وہ ہانیہ آمر کو اپنی دلہن بنائیں گے یا ہانیہ کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا کہ کوئی ان کی زندگی میں آئے اور ان کو اپنی دلہن بنائے جب تک کے لئے انتظار کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حانی کے بعد